ڈیئر سٹوڈنٹس پیارے دوستوں اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں کہ The Afghanistan's Paradox A Journey From 1839 To 2021 کا آج ہم آپ کو اپیسوڈ نمبر 2 کے اندر انگلو افغان وار پڑھا رہے ہیں انگلو افغان وار جو کہ 1839 سے 1842 پھر 1878 سے 1880 اور پھر آخری 1999 میں لڑی گئی تھی ہم آپ کو اس لیکچر کے اندر یہ پڑھائیں گے کہ کیسے تاج برطانیہ اپنے وقت میں سپر پاور ہونے کے باوجود افغانستان کو اپنی کالونی نہیں بنا سکا تھا کہ کیسے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک اس کی حکومت تھی کوئی بھی دنیا کا کون ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اس کی حکومت نہ ہو ایک طرف دن ہوتا تھا اس کی کالونی میں تو دوسری طرف رات ہوتی تھی تو ملکہ برطانیہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بریٹن ایمپائر کا جو رقبہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر سورج گروب نہیں ہوتا ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے کہ ایک طرف دن ہوتا ہے اور دوسری طرف رات ہوتی ہے تو اینگلو افغان وار جو ہے جنگ جو ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے اور یہ تاج برطانیہ اور افغانستان کے درمیان ہوئی تھی گریٹ بریٹن یعنی تاج برطانیہ برزگیر میں بیٹھا یہ جنگ لڑ رہا تھا روس کا کافی اثر و رسوک اس خطے میں بڑھتا چلا جا رہا تھا جو کہ تاج برطانیہ کو بالکل پسند نہیں تھا وہ اکیلا چوہدری بن کر اس خطے میں رہنا چاہتا تھا دوستوں پہلی اینگلو افغان جنگ میں دوست محمد خان بارکزئی افغانستان کے حکمران تھے اور ان کو امیر کبیر بھی کہا جاتا تھا وہ بارکزئی ریاست کے افغانستان میں بانی تھے فاؤنڈر تھے وہ ایک سنی مسلم تھے ان کی سولہ بیویاں تھیں ستائیس بیٹے اور پچیس بیٹیاں تھیں انہوں نے ایٹین ٹونٹی تھری سے سکسٹری تھری تک حکومت کی تھی پہلا جو تھا وہ ٹونٹی تھری سے تھرٹی نائن تک تھا پھر فورٹی فائف سے سکسٹری تھری تک بیچ میں تھوڑا گیپ آیا تھا تو انہوں نے تاج برطانیہ کو شکست دی تھی اور دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کو ہرایا تھا اور اپنے ملک میں ازادی قائم رکھی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پر دوست محمد خان بارکزئی کو اس وقت دوسری انگلو افغان جنگ ہوئی تھی جو کہ تاج برطانیہ نے جیتی مگر وہ اس کے باوجود افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکی یعنی ٹیکنیکلی ان کی جیت بھی ہار کے برابر تھی پیپر ورک تک ان کو جیت حاصل ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ صرف برزگیر یعنی سب کونٹیننٹ تک محدود رہی تھی اور افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے میں ناکام رہی تھی شیر علی خان جو کہ دوست محمد کے تیسرے بیٹے تھے وہ افغانستان کے حکمران تھے یعنی کہ اپنے والد کی دیتھ کے بعد وہ افغانستان کے حکمران بنے تھے جب دوسری انگلو افغان جنگ ہوئی تھی تو اس وقت وہ ہی افغانستان کے حکمران تھے یہ ایٹین سکسٹی تھری سے لے کے ایٹین سیمٹی نائن تک ملک کے حکمران رہے اور انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ افغانستان اور کہ وہ افغانستان کو روس اور تاجے برطانیہ کے درمیان پور امن رکھ سکیں اور دونوں طاقتوں کے درمیان ایکویلیبریم قائم کر سکیں بیلنس قائم کر سکیں اور دونوں کی طاقت کی جنگ کا حصہ نہ بن جائیں مگر وہ گریٹ بریٹن اور روس کی گریٹ گیم کا حصہ بن گئے اور دوسری انگلو افغان جنگ ہوئی مگر وہ برطانیہ کی کالونی پھر بھی نہیں بنے یہ ان کی فتح تھی کہ ایک سپر پاور کے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا آپ اس کی کالونی نہیں بنے دوستوں پہلی جنگ عظیم جو کہ نائنٹین فورٹین سے نائنٹین ایٹین کے درمیان ہوئی تھی جس میں سلطنت عثمانیہ دا آٹومن ایمپائر بھی شریک ہوئی تھی اور اسی کے ہارنے پر سن 1919 میں اس کے ٹکرے کر دئیے گئے تھے تو اس جنگ میں افغانستان اسلامی ریاست کو سپورٹ کر رہا تھا سلطنت عثمانیہ دا آٹومن ایمپائر اور دا گریٹ بریٹن ایک دوسرے کے مخالف تھے سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کرنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ تاج برطانیہ سے دشمنی لی جائے اور افغانستان نے اپنے ہمسائے میں بیٹھی سپر پاور تاج برطانیہ سے دشمنی مول لے لی تھی تو اس کے ساتھ ہی 1919 میں تیسری انگلو افغان جنگ ہوئی کہ جنگ عظیم میں جیت کے بعد برطانیہ اب افغانستان کو سبق سکھانا چاہتا تھا کیونکہ جو نیا حکمران تھا وہ برطانیہ کے بہت خلاف تھا تو تیسری انگلو افغان جنگ میں بھی وہ افغانستان کو اپنی کالونی بنانے میں ناکام رہا تھا تو پہلے جنگ عظیم میں افغانستان کا حکمران تھا حبیب اللہ خان جو کہ تاج برطانیہ سبری سمجھداری سے چل رہا تھا مگر اس کو قتل کر دیا گیا تھا 20 فروری 1919 یعنی کہ 20 فروری 1919 کو اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور اسی کا بیٹا امان اللہ خان اقتدار میں آیا جو کہ تاج برطانیہ سے نفرت کرتا تھا اور تیسری جنگ میں افغانستان کا حکمران تھا اسی جنگ کے نتیجے میں ڈیورن لائن وجود میں آئی تھی جو کہ مشہور راولپنڈی معاہدے کا نتیجہ ہے جو کہ آج کے پاکستان کا شہر راولپنڈی جہاں پر مجود ہے یہ معاہدہ وہاں پر ہوا تھا پیارے دوستوں تاریخ اپنے اندر سبق رکھتی ہے اور آپ کو حسن عصار صاحب کی وہ بات یاد ہوگی جو ہم نے آپ کو شروع میں کہی تھی کہ جو لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے تاریخ انہیں سبق سکھا دیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج برطانیہ 1877 تک کس طرح سے تین بریازموں پر حکومت کرتا تھا اور کتنا طاقتور تھا جو کہ 1913 تک 1913 تک بہت محدود ہو گئی تھی اور بعد میں 1919 میں اس کے ٹکرے کر دیئے گئے تھے پہلی جنگ عظیم میں فرانس برطانیہ فرانس برطانیہ آسٹریہ ہنگری امپائر آسٹریہ ہنگری سلطنت یعنی اور اٹلی اکٹھے تھے اور باقی جو تھے وہ دوسری طرف تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج برطانیہ نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا مشرق سے مغرب تک آسٹریلیا سے امریکہ تک اس کی حکومت تھی اور ایک ایسی قوت کی کالونی نہ بننا وہ بھی تین جنگ ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی بات تھی اور یہ افغانستان کا لینڈ مارک ہے کہ وہ دا گریٹ بریٹن امپائر کی کالونی نہیں بنا تھا جبکہ وہ اس سے تین جنگیں لڑ چکا تھا رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس وقت یہ لیزر پوائنٹر ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیں امیر امانولا خان یہ بیٹے تھے ان کے امیر حبیب اللہ خان کے اور امیر حبیب اللہ خان کے بعد امیر امانولا خان حکمران بنے تھے برطانیہ سے نفرت کرتے تھے تیسری جنگ ہوئی اور ایڈ دی اینڈ ڈیورنڈ لائن کا معایدہ ہوا جو کہ 1919 میں راولپنڈی میں ہوا تھا اس کے اوپر افغان حکومت کو آج بھی اترازات ہیں اور وہ پاکستان سے اس معاملے پر بات کرتے رہتے ہیں دوستوں اب جو آپ کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے تو آپ کو یہاں پر ڈیورنڈ لائن دکھائی گئی ہے جو کہ آج بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان بورڈر کے طور پر مجود ہے اور اس کے اوپر افغان حکومت کو اترازات بھی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اوپر یہ واقعن وغیرہ کے علاقے تک تو یہ ساری ڈیورنڈ لائن ہے جو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بورڈر ہے دوستوں ہم آپ کو انویجن آف سویت یونین یعنی انویجن آف رشیہ پڑھائیں گے اور آپ کو یہ بھی پڑھائیں گے کہ کیسے افغانستان کولڈ وار کا حصہ بنا تھا لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں دہ افغانستان پیرادوکس کے اگلے اپیسوڈ میں اگلے چپٹر میں تو چینل پر بار بار آنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ان اپیسوڈز کو مس مت کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو اس طرح سے پڑھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پوری سیریز دیکھ لی تو اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ افغانستان کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے